وائی کے ٹوٹسن ٹرائیولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائیولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس سفینہ ہوتل اوٹلا لیجا حیدرباد سشیوز کے انٹرنیشنل خبر نامے میں آپ سب کس تک باگاہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے گرل فرینڈ کا سامان گم ہونے پر جہاں پر گرل فرینڈ کا سامان گم ہوا تو کروڑ پتی نے ائر لائنز کی رینکنگ کے لیے نئی ویب سائٹ ہی بنا دی ائرپورٹ پر اپنا سامان ڈھونڈنے والے پیسنجرز کو اتصار دکت ہوتی ہے ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ کا سامان گم ہو جانے پر ویب سائٹ بنا ڈالی اس میں ائر لائنز کا گم ہوا کے سامانوں کے حساب سے رینکنگ ملے گی ہم میں سے کئی لوگوں کے ٹوٹے ہوئے سامانیا گم ہوئے بیک کو لے کر ائر لائنز سے نمٹنے میں دکت ہوتی ہے لیکن ایک کروڑ پتی نے اس بات کو دل پر لگا لیا اپنی گرل فرینڈ کا سوٹ کے اس گم ہونے کے بعد اس نے اس معاملے سے نمٹنے کی ترقیب لگائی ہے ساتھی وہ ائر لائنز کو سبق بھی سکھانا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے ایک نئی ویب سائٹ بنا ڈالی ہے اس ویب سائٹ میں سامان کھونے کے حساب سے ائر لائنز کو ریٹنگ دی جا سکے گی یعنی کہ نیدر لائنز کے پیٹر لیولز نے ایک ڈیولپر ہیں وہ چالیس سے زیادہ سٹارٹ اپ کی شروعات کر چکے ہیں کچھ سالوں پہلے وہ بارہ مہینے میں بارہ سٹارٹ اپ کی شروعات کر کے سرکیوں میں آ چکے ہیں انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پر اس ویب سائٹ کی جانکاری شیئر کری ہے ویب سائٹ کی رینکنگ اڑانوں کی تعداد اور اس طرح کے دوسرے فیکٹرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ائر لائنز کے الگ الگ حساب سے رینکنگ اپنی چلائی ہے یہ اور بڑی خبر آلی ہے اسرائیل سے جہاں پر اسرائیل نے غازہ پٹی کے دیر البلہ شہر کے اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا ہے جس میں بارہ فلسطینی مارے گئے ہیں اسرائیل نے میڈیم غازہ پٹی کے دیر البلہ شہر کے اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی ہوائی حملے میں کم سے کم بارہ فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے فلسطینی سورسز نے ٹیوزڈی کو اس کی اختلاع دی ہے سماچار ایجنسی یونی وارتہ کے مطابق فلسطینی سورسز شنہوا کو بتائے گیا ہے کہ کئی گائلوں کو شہر کے الکسہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے فلسطینیوں کی موت ہم لوگوں کو لے کر ابھی تک اسرائیلی سینہ کی طرف سے کوئی بھی تپڑی نہیں آئی ہے ایسے میں پسلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی سینہ نے 25 لوگوں کا قتل کر دی اور اکیاسی لوگوں کو گھائل کر دی ہوئے جس میں اکتوبر 2023 سے اب تک مرنے والوں کی تعداد کچھ 35,925 ہو چکی ہے جس میں تقریباً 90,000 لوگ گھائل ہیں وہیں اگر اب بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں ڈاکو نے پولیس چوکی پر حملہ بولا ہے دو پولیس کرمیوں کو مار بھی گرائے ہیں پاکستان کے سندھ کے کچھ علاقے میں قانون کو لے کر دن بے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں دکیت فیروتی کے لیے لوگ اب کننیپنگ بھی کر رہے ہیں جبکہ پولیس قانون بنایا رکھنے میں فیل ہو چکی ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اب ڈاکو نے پولیس چوکی پر ہی حملہ کر دیا ہے پاکستان کے معاملہ کچھ علاقے سے آ رہا ہے دو پولیس والوں کی موت ہو چکی اور ایک گینگسٹر مارا گیا ہے پولیس کے مطابق بیس سے زیادہ ڈاکو نے پولیس چوکی پر حملہ کر دیا تھا جب پولیس دل نے جوابی کارواہی کی تو ایک ڈاکو مارا گیا اور تین ڈاکو گھائے لوگ ہیں بعد میں دکیتوں کا گروہ موقع سے فرار ہو گیا تھا ایس ایس پی برشید روہی نے مڑنے والے ڈاکو کی پہچار نظیر بھائیوں کے روپ میں کری ہے جو ڈاکو خادو بھائیوں کا بھائی تھا انہوں نے کہا ہے کہ نظیر چھے دن پہلے ویہپاریوں کے کرنیپنگ میں شامل تھا حادثے کے بعد بھاری پولیس بل تینات کر دی گئی ہے وہیں گھائی پولیس کرمی زاہید نسٹرانی اور ون چننہ کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتال میں مرتی کر آیا ہے جبکہ مڑنے والے پولیس کرمی کی پہچان دینوں سبزوئی اور نسار احمد کے روپ میں ہوئی ہے مڑنے والوں کی ڈیڈ باڈی کو کانونی پرکیوں کے سرے مردہ گھر میں لے جایا گیا ہے بتا دیں کہ آئے دن وہاں پہ حملوں کے معاملے عام ہو چکے ہیں اور اب یہ معاملہ پولیس چوکی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں دکیا تو کہ ایک گروپ نے پولیس چوکی پر جب حملہ کرا پولیس کرمیوں سے ان کے ہتیار گولیاں نگدی موٹر سائیکل سمیت کافی قیمتی سامان چھین لے گئے ہیں اور پولیس کرمیوں کو بندھک بھی بنا لیے گئے تھا ویروت کرنے پر ایک پولیس کرمی کی خالد ابھی بھی ناساز ہے وہیں اگر بات کریں روس کی تو ہاترس حادثے میں روسی راشترپتی پتن نے دکھ جتا ہے پی ایم کو بھیجا ہے شوک والا میسیجز روسی راشترپتی پتن نے ہاترس ست سنگھ حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے پتن نے راشترپتی دروپ دی مرمو اور بھارت کے پردان منتین ریندر موڈی کو سوک جتاتے ہوئے میسیج سنگ کیا انہوں نے لکھا کہ ہاتھ سے میں مارکہ لوگوں کے پریجنوں یعنی کہ پریوار والوں کے لیے میرے لیے سہانبوتی ہے میں ہاتھ سے میں گھایا لوگوں کے جلد ہی ٹھیک ہونے کی پریئر کرتا ہوں بتا دیں کہ اس ہاتھ سے میں ابھی تک 121 لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ بامنا ایسا ہے جو کہ آئے دن بڑا ہوتا جا رہا ہے یو پی کے ہاتھ رس میں ٹیوزڈی کو ستھ سنگ میں 121 لوگوں کی بھگدڑ میں موت ہو گئی تھی پردیش اور دیش کے آس پاس کے لوگوں نے اس کو کافی زیادہ افسوس جنگ حادثہ بتایا ہے ایسے میں صرف پتین نہیں بلکہ آس پاس کے جتنے بھی بڑے بڑے منسٹرز ہیں اور پی اے لے والے پارلیمنٹس ہیں سب ہی اس پر اپنا دکھ جتا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کافی لوگ اس حادثے میں ابھی لا پتہ بھی ہیں اور بھولے بابا کے خلاف ایف آئی ارپی درج کی گئی ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سچنے ہو سے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس سفینہ ہوتل اوٹلا لیچہ حدرباد موسیقی